جس دین نے بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہو محنت سے کمانے کھانے اور کوشش و جدوجہد سے روزی حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہو اسی دین کے نام لیواؤں میں بھیکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہو ہر چراہے، گلی کوچے، پریفک سگنل اور مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے تو یہ کس قدر افسوسناک اور باعث سے شرم بات ہے اپنے تمام سامائین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بھی پروفیشنل بھیکاریوں اور مانگنے والوں کو بھیگ دیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں فرمان کیا ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے پڑھیں آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے اگر پہلی مرتبہ آپ ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ایک سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی انفومیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں دوستو بھیگ ایک ایسی لانت ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہوں تو گھر پر مانگنے والوں کا ایک تانتہ بنا رہتا ہے آپ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالیں تو دکانوں پر گلی چراہوں پر ٹرافک سگنلز پر اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد جیسی بابرکت جگہوں پر بھی سوال کرنے والوں کی کمی نہیں آتی انفرادی سطح پر تو چھوڑیے بحثیت قوم بھی ہم مانگنے والوں میں شمار ہوتے ہیں آئے روز ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ حکمرانوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کرزہ لینے کے لیے درخواست کر دی ہے اور یوں بحثیت قوم بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے این مطابق زلیل و رسوہ ہو رہی ہیں خواتین حضرات اگر آپ بھی ان پروفیشنل مانگنے والوں اور بھیکاریوں کو دس دس بیس بیس روپے کی خیرات دیتے ہیں تو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی ان کا طرز عمل کیا تھا اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انساری نے آپ کے پاس آ کر مدینہ میں سوال کیا یعنی آپ سے مدد تلق کی اب خواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم واقعہ آپ کو تفصیلا سنائیں اس میں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آکے مانگ رہے ہیں تو گویا وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ تو بالکل نہیں بول سکتے تھے یعنی واقعی ہی وہ مدد کے طالب ہوں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے وہ کہنے لگا ہاں ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لیا وہ صحابی اپنے گھر واپس گیا اور ان دونوں چیزوں کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آیا آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ان دونوں چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے ایک آدمی نے کہا میں ایک درہم میں اسے خریدتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے اور آپ نے یہ بات دو تین بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا میں ان چیزوں کو دو درہم میں خریدتا ہوں آپ نے دو درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دی درہم دے کر فرمایا اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس آؤ جب وہ بازار سے کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا پھر اسے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لاکر بیچا کرو اور پندرہ دن کے بعد میرے پاس آنا دوستو پندرہ دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر بتایا کہ اس نے دس درہم جوڑے ہیں چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا اور اسودہ حال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو خواتین و حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعے میں دو پہلو پوشیدہ ہیں یعنی ایک تو بظاہر ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ مانگنے والوں کے لیے ایک سبق ہے لیکن دوسرا وہ لوگ جو خیرات ان پروفیشنل بھیکاریوں کو دیتے ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں اس واقعے میں ایک سبق پوشیدہ ہے اس واقعے میں یہ بات تو تیہ ہے کہ وہ صحابی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر جھوٹ نہ بولتے اب دیکھئے کہ جس شخص کے گھر کا کل اساسہ ایک ٹارٹ اور ایک پیالہ ہو کیا اس کے محتاج ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے لیکن چونکہ وہ معذور نہیں تھا بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا لہٰذا آپ نے اسے کچھ دینے کی بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی یعنی محنت کی طرف اس کا خیال کروایا پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر قصب حلال اور محنت کی عظمت و اہمیت بتلائی جس سے وہ چند دنوں میں آسودہ حال ہو گیا یہ تھا ہمارے پیارے آقا کا انداز یہاں پر اس پوائنٹ کی وضاحت کرنا نہائی ضروری ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زیادہ شخص کے مانگنے پر مکمل پابندی لگائی ہے صحیح مسلم میں آپ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ جو کسی چیز کا زامن ہو اور اس پر زمانت پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو وہ اپنی زمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے اور پھر رک جائے دوسرا وہ جسے ایسی آفت مہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دے وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور تیسرا وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آگئی یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین معتبر شخص اس بات کی گواہی دے کہ فلان کو فاقہ پہنچا ہے اسے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے پھر فرمایا ان تین قسم کے لوگوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے گویا یہ اصول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیہ کر دیا گیا کہ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے اسلام ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا اسلام محنت مزدوری کر کے کمانے اور کھانے پر زور دیتا ہے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اجازت صرف مجبوری کی حد میں ہے اسلام میں پیشہ بنانا بھیک مانگنے اور اسے اپنا خاندانی حق سمجھنے کی قطن گنجائش نہیں ہے سحیل بن ہنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے تو وہ اس سوال کے ذریعے آگ کی کسرت طلب کر رہا ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ غنہ کی حد کیا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قدر جو اس کے لئے صبح اور شام کی غزا کا کام دے سکے ایک اور روایت میں یہی الفاظ اس صورت میں ہیں کہ ایک دن یا ایک رات اور ایک دن پیٹ بھننے کے لئے کافی ہو اب دوستو ذرا تصور کیجئے ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو ہمیں ہر جگہ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پروفیشنل گدہ گر ہیں وہ تو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی سری خلاف ورزی کر ہی رہے ہیں وہ لوگ جو ان پر ترس کھا کر یا انہیں مدد کرنے کے بہانے سے ان کے مٹھی میں دس بیس روپے چپکا دیتے ہیں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہم نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا آپ کو ان کا طرز عمل بتا دیا کہ جب ایک صحابی ان سے مدد طلب کرنے آئے تو آپ نے اسے محنت کی راہ دکھلائی یعنی اس کی اس طرح مدد فرمائی کہ وہ حلال رزق کمانے کی طرف جائے نہ کہ بھیک مانگنے کی طرف اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اسلامی طریقہ کا کیا ہے تو آپ ان لوگوں کا انتخاب کیجئے جو تنگ دست تو ضرور ہیں مگر وہ بھیک مانگنے کی بجائے ان کی غیرت اس چیز سے گوارہ نہیں کرتی کہ وہ ہاتھ کسی کے آگے دراز کریں بلکہ وہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی بسر اوقات کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ کو کرز حسنہ دینے کے مترادف قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم اللہ کو کرز حسنہ دوگے تو وہ اسے تمہارے لئے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے کیسی ہے جو اگاتا ہے سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے یوں ہی اللہ کئی گناہ بڑھاتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور اللہ وسی علم والا ہے تو دوستو اس فرمان کے بعد تو کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہیں رہ جانی چاہیے آپ کو سنت رسول کے مطابق بھیک مانگنے والوں کی اور اس مافیا کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور کسی کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی محنت کرنے والے کسی بھی مزدور کی عجرت اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کیجئے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا انتخاب کیجئے جو بھیک مانگنے پر اپنی عزت نفس کو ترجیح دہتے ہیں اور محنت سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اگر آپ کہیں پر کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر فوڈ سرف کرنے والے کو آپ ٹپ کی صورت میں اضافی رقم دے کر مدد کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے مزدور وغیرہ بولاتے ہیں تو اس کو اس کی محنت سے زیادہ تیہ شدہ اجرت سے زیادہ آپ دے کر بھی اللہ کو خوش کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان ہے کہ القاسب حبیب اللہ کے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور اگر آپ اللہ کے دوست کی مدد کریں گے تو اللہ آپ پر راضی ہوگا یاد رکھئے کہ رب سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور جو لوگ ہر ایک سے ہر وقت ہر چیز مانگتے ہیں انہیں ان سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہی کو بھیک کہتے ہیں اور یہ انسان کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے اس سے خودداری ختم اور شرم و حیات جاتی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والے کا ہاتھ نچلے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ خرج کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے والا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نکتہ سمجھ میں پور کردار ضرور ادا کریں گے کہ آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے اور جاتے جاتے ایک یاد دہانی بھی آپ کو کروا دیں اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں کسی نئے موضوع پر دوبارہ گفتگو کے لیے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے